بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اشمعین اللہ کا لاک لاک شکر ہے جس نے میں رمضان اور مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہمیں زندہ رکھا صحت آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بڑے خوبصورت اور عجیب طریقے سے رمضان قیامت کو بیان فرمایا آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کیا آ رہا ہے وہ تم کس کے سامنے جا رہے ہو پھر دوبارہ دور آیا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کیا آ رہا ہے وہ تمہارے سامنے کیا آ رہا ہے تم کس کے سامنے جا رہے ہو پھر تیسی دفعہ ماذا يستقبلکم و ماذا تستقبلون وہ کیا آ رہا ہے تم کس کے سامنے جا رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوکے یا رسول اللہ اوحی النزل کیا کوئی وحی آ گئی آپ نے فرمایا نہیں کہا وہ دشمنی کا زمانہ تھا جنگ کا عدو و حضر کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے آپ نے فرمایا نہیں کہا تو پھر یا رسول اللہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اتنے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا کہ رمضان اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے رمضان کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے جل جانا اور یہ بارہ مہینے جو سال کے عربی ہیں اس میں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے بھی پہلے تیف فرما دیا تھا کہ محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاولہ جماد الثانی رجب شعبان شوال ذو القائدہ ذو الحج یہ گیارہ مہینے تو عربوں نے نام تجویز کیے رمضان اس میں میں نے چھوڑ دیا تھا شعبان رمضان شوال رمضان کا نام قرآن میں آتا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي умْزِلَ فِيهِ القرآن اور قرآن اللہ نے کائنات کے بھی بنانے سے پہلے اس کی تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے ایک روایت میں تھا ہزار سال پہلے ایک میں تھا دو ہزار سال پہلے کائنات کے بنانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی اس میں شہر رمضان اللہ نے اس وقت پڑا ہوگا تو ابھی زمین آسمان بھی نہیں بنے اور اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان تیہ کر دیا تھا روزے اور اس لفظ رمضان میں جو مناسبت ہے وہ بتانے لگ رہا رمضان کہتے ہیں جل جانا صلاة الابوابین حین ترمض الفصال ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اونٹ کے تلوے جلنے لگیں جلنے رم ترموزو جب اونٹ کے تلوے جلنے لگیں تو اس میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو اس مہینے میں جلاتا ہے وہ آگے میں واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں اور بات کو ذرا کھولنے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور راکھ ہو جاتی ہیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس لگتی اور خاص طور پر ماشاءاللہ جیسے آج کل کے روزے ہیں بھوک بھی خوب لگتی ہے پیاس بھی خوب لگتی ہے تو اس سے اندر میں ایک تپش پیدا ہوتی ہے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے تو وہ گویا ایک بھٹی بن جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے جو تین سو اور پینتیس دن کے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہا ہے یہ بات واضح کرنے کے لیے ہے اور تھوڑا سا سمجھ سمجھ آئینے کے لیے ہے کہ رمضان کا یہاں خوبصورت مطلب کیسے بن رہا ہے اس بھوک اور پیاس کی بھٹی میں اللہ ہمارے گناہ ڈالتا ہے جلاتا ہے ڈالتا ہے جلاتا ہے یہاں تک کہ آخری روزے سارے پچھلے سال کے گناہوں کو جلا کہ اللہ ختم فرما دیتا ہے اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں اور خوبصورت بات یہ ہے کہ روزہ رمضان انتیس کا ہو یا تیس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا رمضان ہمیشہ تیس روزے لکھا جاتا ہے کسی سال تیس کا ہوتا ہے کسی سال انتیس کا ہوتا ہے تو اس ایک روزے کی کم ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارا عجر کم نہیں فرماتے ہمارے انتیس روزی لکھتے ہیں اور تیس ترابی لکھتے ہیں اور اتیس میں روزے کو رکھے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں فضیلت عطا فرماتے ہیں تو لفظ رمضان کی خوبصورتی تو آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے گناہوں کو جلا کے ختم فرماتا ہے اور آخری رات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں جنہوں نے روزہ رکھا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بندے نہیں فرشتوں سے کیا جزا ہے جو جو اپنے مالک کا کام پورا کر دے اس مزدور کو کیا ملنا چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں اس کی مزدوری ملنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر میرے بندے اور بندیوں نے دن میں روزہ رکھا رات کو ترابی پڑی اس کے بدلے میں میں نے ان کے پشلے سارے گناہ معاف فرما دی اس خوشی میں پھر ہم دو نفل پڑھتے ہیں عید کے جو خوشی کا دین ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ مانگو جو مانگو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دیا جائے تو رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو معافی تلافی شروع کر دیتے ہیں بھئی معاف کر دے ہیں جی جناب اب میں آگئے ہیں جی تو ڈبو رہے تھے میں حج تے جا رہے ہیں تو میں بڑی زیادتی کیتی ہے میں انہوں معاف کر دے ہو میں توڑا کو حق دے منا میں آ کے دے دے مانگو میں انہوں معاف کر دے ہو یہ ہمارے سارے کم از کم پنجاب میں تو یہ ہے تحذیب لوگ حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہیں کسی پھر زیادتی کی ہو تو جا کے معافی مانگتے ہیں کوئی زیادتی کر گیا تو اسے معاف کرتے ہیں یار میرا حج ٹھیک ہو جائے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ حج سے بڑا فرض ہے سب سے بڑا فرض ایمان کے بعد ہے نماز اس کے بعد ہے روزہ اس کے بعد ہے زکاة اور سب سے آخر میں ہے حج لیکن حج پر جانے کے لئے ہم سارے بڑا احتمام کرتے ہیں اور روزے کا اس سے زیادہ احتمام کرنا چاہئے کہ رمضان آ رہا ہے اور بخشش کا مہینہ آ رہا ہے حج میں صرف ایک دن اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور وہ ہے نو ذو الحج عرفات کا دن لیکن رمضان میں پورے تیس دن اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور مسلسل وہاں سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کوئی بخششانے والا کوئی جنت مانگنے والا کوئی صحت چاہنے والا کوئی رزق مانگنے والا مسلسل اعلان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ کہتا ہے بھلائی کرنے والے آگے بڑ مبارک کو اور برائی کرنے والے اب بس کر اور توبہ کر دونوں کے لئے اعلان ہو رہا ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ابھی ماشاءاللہ آج ابھی چوتھا روزہ یہ ہے زیادہ نہیں وقت آگے گیا تو ہم رمضان کی تیاری یہاں سے شروع کریں کہ اپنے دل کو سب سے صاف کر دیں اور سب سے معافی مانگیں سب کو معاف کریں سب سے معافی مانگیں اور رمضان کی ابتدائی ایسے کریں کہ بھئی آپ معاف کر دیں میرے روزے آگئے ہیں چونکہ روزے کے بارے میں لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تو میں روزہ کی حالت میں گالی بھی دے تو اسے کہہ دو میرے بھائی میرا روزہ ہے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا روزے کا ایک عجب جو بیان کیا گیا ہے فائدہ تمام نیک آمال کی جزا کو جنت کی شکل میں بیان کیا ہے حدیث نے قرآن نے صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہے اللہ مل جاتا ہے اور اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا تو میں تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ اس دل کو سب سے صاف کرتا اللہ کے نبی کے ایک حدیث سناتا آپ نے حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے بیٹے انس یا بنیہ ان قدرتا ان تصبح و تمسی و لیسا فی قلبکا غشن لعہدن ففعل کہ میرے بیٹے انس انس نے حضرت انس نے دس سال ہمارے نبی کی خدمت کی تو آپ نے کہا میرے بیٹے انس اگر تو یہ کر سکے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دل کو سب سے صاف کرتا ہے غش نصیحت کے مقابلے میں آتا ہے نصیحت ہوتا ہے خیرخواہی چاہنا اور غش ہوتا ہے برائی چاہنا اس کی ساری شکلیں اس ایک لفظ کے اندر موجود کس کی نفرت کس کی حقارت کسی کی برائی کسی کو نقصان پہنچانا کسی کے نقصان پہنچانے کی تمنہ کرنا کسی کے لئے حسد کرنا کسی کے لئے کینہ رکھنا کسی کے لئے بغض رکھنا تمام کے لئے لفظ غش جیسے ہر قسم کی خیرخواہی کے لئے لفظ نصیحت ہے تو ہر قسم کی کسی انسان مرد عورت کے بارے میں برائی کے جو جزمیں ہیں اس کے لئے ایک لفظ ہے غش تو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے آنس ایسا کرنا لے آحد سور مسلمان نہیں کہا کہ تو مسلمانوں سے دل کو صاف کر تمام دنیا کے مسلم غیر مسلم ہندو سکھ عیسائی دہریے وہ جانے اور ان کا اللہ جانے میرا ان سے معاملہ یہ کہ میں اپنا دل ان سے صاف رکھوں میرے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کے جذبہ نہ ہو کسی کے لیے میرے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو کینہ نہ ہو بغض ہوتا ہے نفرت اور کینہ ہوتا ہے نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانا تو میں آپ سب سے عرض کروں گا اس دل کو صاف کر دیں اگلی بات سنیں ثم قال یا بنی و ذالک من سنت ذالک یہاں بہت عظیم مطلب دے رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے یہ ذالک ذالک القتاب بولا رہی بفی کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں صرف یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کا ترجمہ ادھورہ ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تو وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے عظیم الشان سنت ہے میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے ہر سنت لیکن جس کو آپ خود کہیں عظیم الشان ہے تو باقیوں سے اوپر چلی جائے یہ میں نے پگڑی باندھی ہے یہ بھی سنت ہے سرما لگانا یہ بھی سنت ہے داڑی رکھنا یہ بھی سنت ہے سفید لباس پہننا آپ کو پسند تھا یہ بھی سنت ہے سیدھیا سے کھانا یہ بھی سنت ہے کتنی بے شمار سنت ہیں میرے نبی کی زندگی میں لیکن آپ نے فرمایا دل کو کھوٹ سے صاف رکھنا تمام انسانوں کے لیے میری عظیم الشان سنت پہ فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِ فَقَدْ أَحَبَّنِ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا وَمَنْ أَحَبَّنِ کَانَ مَعْيَ فِي الْجَنَّةِ جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا تو میں تمام سننے والوں سے عرض کرتا ہوں خواتین حضرات چھوٹے بڑے وچے وچیاں صاف کر کسی سے لڑے ہوئے جا کے صلاح کر لی میاں بیوی لڑے ہوئے فوراں صلاح کر لی بہن بھائی لڑے ہوئے فوراں صلاح کر لی ماں باپ اولاد میں کوئی کھٹ بٹا ہے فوراں صلاح کر لی پڑوسی سے دوست سے پارٹنر سے کوئی لڑائی ہے صلاح کر لیں تاکہ آپ کا روزہ قیمتی بنے خوبصورت بنے اور ایک عرض کروں گا کہ اس بھوک اور پیس ٹڈر کے روزہ نہ چھوڑیں یہ میرے رب کی طرف سے بہت خوبصورت توفہ ہے تھوڑے تھوڑی تکلیف کے لیے تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے لوگ ہمالیہ پہاڑ جیسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس روزہ کے پیچھے میں اللہ ملنے والا ہے اور اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف تھوڑی سی پیاس کوئی بڑا مسئلہ نہیں اللہ کے نبی کی اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافلہ بہتر آپ کے جان نسار تھے اٹھارہ اٹھارہ اہل البیت اہل الرسول کے نوجوان تھے جو شہید ہوئے باقی بچے بچیں اور بھی تھے جو شہید ہوئے وہ اٹھارہ تھے ان سب نے تین دن کی پیاس پرداش کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں جن کے لیے لفظ پاکیزہ بھی چھوٹا ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پنجابی کہتا ہے میرا رون رون قربان میرا لون لون قربان تو ہمارا تو ایک ایک سانس ان ہستیوں پر قربان جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہتر گھنٹی کی پیاس پرداش کی اور پیاسے ہی اللہ کے پاس چلے گیا معصوم بچوں سے لے کر جوانوں تک سب پیاسے چلے گئے ہماری پیاس تو سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے اور اس میں بھی زیادہ لگے تو نہا لو کام تھوڑا کر لو اپنے نوکروں کو مشکت کے کام ہٹا دو ان سے کام آدھے لے لو ان کو بھی آپ روزہ رکھیں اور سب کو ترغیب دیں ہم کوئی بیمار ہے تو چھوڑ سکتا ہے بعد میں رکھ لیں لیکن صرف بھوک اور پیاس سے در کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے خود بھی اپنا کام گھٹا لیں اور اپنے نوکروں سے بھی کام تھوڑا لیں تاکہ ان کو روزہ پورا کرنا میں کوئی تکلیف نہ ہو دکت نہ ہو تو دنوں کو صاف کرتے ہیں اور روزہ کیا ہے صرف مو بند کرنا نہیں ہے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ایک ہوتا سوم سوم کا مطلب ہے مو بند کرنا ایک ہوتا سیام سیام جو قطبہ علیکم سیام سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود روزہ رکھیں یہ سب سے عالی طبیلی کی چیزیں اور دل کو صاف رکھنے کے لئے ایک اور حدیث سناتا ہوں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک مدینے کے صحابی ادھیر عمر پچاس پلس پچاس ساٹھ کے عمر کے ان کے ہاتھ میں جوتا تازہ وضو پانی ٹپک رات اگلے دن وہی ٹائم آپ نے فرمای اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی انٹر ہوئے اس مجمع میں ایک صحابی ان کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے جہاں تک میں نے پڑھا ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی زیادہ ہو ساری رات نفل پڑھتے تھے سارا سال روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے عید کے دو روزے چھوڑتے تھے بس ساری رات نوافل سارا دن روزہ دن رات میں ایک ختم قرآن تو پورا انہوں نے ٹائم کا جو سکیل اور گراف تھا سارا بھر دیا اور ایک سیکنڈ اس میں نہیں چھوڑا ان کو یہ خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی ہے لا شعور میں غالباً یہ ہوگا کہ ان کو کیسے مل گئے مجھ سے بھی زیادہ عبادت ہے ان کی لہٰذا میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں جو ان کے گھر گیا ہے کہا چاچا جی اسلام علیکم دوال اسلام کہا چاچا میرے اببا ناراض ہو گئے ہیں میں دو چار دن آپ کے پاک گزارنا چاہتا ہوں آپ اجازت دیتے ہیں ہاں ہاں بسم اللہ بیٹا ضرور رہو کھاؤ پیو موج کرو رہو توڑا اپنا گھارے جی میں جیسے ہم کہتے ہیں اب جب رات ہوئی نا تو انہوں نے عبداللہ بن عمر نے جلدی سے چادر اڑی اور یوں سراخ تھوڑا سا رکھے نا آنکھ کا دیکھنا شروع کیا کہ آپ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں وہ تشریف لائے سرانے پس سر رکھا اور سونے کی دعا ہے اللہمہ بسم کا اموت و احیو اور سوئے اور جب فجر کی ازان پر اٹھے سوری رات سوئے سرک کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں یہ بڑے پریشان ہوگئے کہ یہ کیا ہو اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ آدمی سر رات کیسے سوئے رہا ہے پھر ان کو خیال ہے کل دیکھوں گا اگلے دن آگیا پھر وہ عیشہ کے نماز پڑھ کے سراخ میں کر کے اور دیکھنے لگ گئے وہ پھر بستر پر دراز ہوئے اور سوئے اور فجر پر اٹھے گئے بھی یا اللہ یہ کیا چکر وہ سمجھ جاتے تھے کہ ساری رات سجدے میں گزارتے ہوں گے اور وہ ایک رکعات بھی نہیں پڑی ان کا چھوڑے ایک رات اور دیکھ لیتا ہوں اگری رات دیکھا پھر اسی طرح کر کے تو پھر وہ ساری رات تو اسی طرح سوئے رہے تو اب اللہ کے نبی کے بات تو غلط ہو نہیں سکتے اور انہیں سمجھ میں آ نہیں رہا کہ جنت کی بشارت ملی کس بات پر جو آدمی ساری رات سوتا رہے فرض تو فرض چھوڑنے کا تو زمانے میں سوالی کوئی نہیں تھا یہ تو تحجد کے چھوڑنے پر حیران ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ منافق بھی پڑھتے ہیں پھر جب وہ صبح ہوئی نا آزان پر اٹھے تو پھر وہ نہ رہ سکے جیسے کہ پھٹ پڑے کہ چاچا میرے پلے گل کوئی نہیں پئی ترہے دیں تینوں اللہ دن ابھی بشارتہ دیندہ رہے ہیں جنتی آ رہے ہیں جنتی آ رہے ہیں جنتی آ رہے ہیں اور تینوں دن چاچا تو ہی آیا ہے میرے اببہ سے کوئی چکڑا نہیں تھا میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں لیکن آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو یہ کیا چکر انہوں نے کہا بیٹا جو دیکھا ہے بس جائیے اور کچھ نہیں تو اب وہ ایسی پریشانی حیرانی میں وہاں سے واپس مڑے کہ اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے اور ان کا عمل بھی کوئی سامنی نظر نہیں آیا تو کیا چیز دروازے تک گئے تو فرمایا بتیجے واپس آؤ کب میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں یہاں یوں انشارہ کیا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا خوش ہی ہوتی تو اس پر ان کا ریاکشن کہہ تھا عبداللہ بن عمر کا آذہ ہوا اچھل کے کہنے کے آذہ ہوا یہ ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے آگے کھا پھر یہ کون کر سکتا ہے ایک کیاڑا کوئی ہر کہیں دے واسدہ کام میں یہ بھی کہیں کہیں کرنا ہے تو یہ وہ عمل تھا جس نے ساری رات نبوت کے دور میں ایک آدمی سوئے پڑے ہیں ساری رات کوئی نفل نہیں پڑے اور جنت کی بشارت حاصل کی ہے میرے نبی اس عمل کو سامنے لانا چاہتے تھے اس لیے وہاں ہر صحابی جنت یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سورہ حدیث کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا کوئی جہنم نہیں جا سکتا ان کو خاص طور پر جنتی 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 صرف ان کی یہ خوبی لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے اور آج میں چودہ سو چھتیس حجری میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں چونکہ ہمارے دیس میں دل بغت سے بھرے پڑے ہیں ماتھے پہ مراب ہوتا ہے دل بغت سے بھرا ہوتا ہے داڑی ہو داڑی نہ ہو نمازی ہو بے نمازی ہو روزہ رکھے روزہ نہ رکھے حلال کمائے سود کھائے لیکن یہ کمی پوری طرح سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کہ ہمارے دل بغت سے نفرت سے پھرے پھرے اللہ کے واسطے صاف کرو معاف کرو مر جانے والے کہ کیا جگڑے کیا لڑائیاں جب چار پائیاں اٹھتی ہیں تو اس حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیا دھوکے کا گھر اور یہ مچھر کا پھر اور یہ مکڑی کا جالا اس میں نو آیا کھا اس میں نال اے کیتا ہے اس میں نال اے گل کیتی اس میں نال اے گل کیتی اس میں نو شادیتیں نہیں سجیا اس میں نو فلانی جاتیں نہیں سجیا اس میں نو وڑ نہیں دیتا یہ انہوں میں رشتہ نہیں دیتا اس نے مجھے بیٹی کے رشتے پہ بلایا نہیں منگنی پہ بلایا نہیں مجھ سے رائے نہیں لی یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں نائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ کو جنوائن چیزیں ہیں لیکن وہ بھی معاف کرنے کی ہیں آنکھ بند ہونے والے سے پوچھو کہ زندگی کسے کہتے ہیں وہ لڑائی جگڑا کیا ہوتا ہے رسول صفائی کیا ہوتی ہے میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آئیے ہم رمضان کا استقبال کریں معاف کر کے دلوں کو دھو کر دلوں کو صاف کر کے اور اپنی کمائیوں میں حلال داخل کر کے حرام کے لکمے سے بچیں حلال کمائیں حلال کھائیں تو ہمارا روزہ خوبصورت بنے گا عالی شان بنے گا واقعی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے السلام علیکم